اچھا اس میں رضا بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے آپ نے کہا کہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ہی کال دی تھی ظاہر ہے انہوں نے ہی کال دی تھی اس میں تو کوئی دورائی تھی نہیں لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آگے لگاؤ اور حملے کرو یہ ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے اور وہ اس کو ثابت کرنے میں ابھی تک نہ کام رہی ہے اور اگر ان کے پاس کوئی evidences ہیں تو وہ کھلی عدالت میں پیش کرنے چاہیے تو مجھے پتا چلا تھا کہ پچھلے کسی قدمے میں پروسیکیوشن نے پین ڈرائیو میں جو ہے وہ دیئے کچھ evidence اور کہا کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر کچھ evidence ہے تو وہ عدالت کو جو ہے نا through proper channel پیش کرنے چاہیے on record ابھی تک prosecution کسی بھی case کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے وہ جو ویڈیوز ہم جن کا ذکر کرتے ہیں جس میں جاسمین راشد صاحبہ جاسمین راشد کی جو ویڈیو تھی by the way اس میں تو وہ منع کری ہوئی کہہ رہی ہے کہ ابھی یہاں پہ رکھیں ہم جب سب ہی کٹھے ہو جائیں گے تو پھر جائیں گے تو اس سے تو کتنیا ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جتھا لے کر گئی ہیں اور انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ حملہ کر دو نہ ہی اس طرح کی کوئی بات frankly speaking میں اگر بلکل objective ہو کے بات کروں آپ بھی objective ہو کے وہ سب ویڈیوز دیکھی اور آڈیوز سنیے جو خدیجہ شاہ کی یا سانب بہت incendiary بہت ہی بہت ہی in bad taste ہیں وہ آڈیوز بہت in very bad taste but none of that proves the point that establishment has been blaming PTI for تو اصل challenge جو ہے کہ prosecution جو ہے ان سب charges کو جو frame کیے میں وہ کیسے ثابت کرتی ہے دوسری بات کیوں کہ مافی مانگنے کی تو میں نہیں سمجھتی کہ میرا خیال ہے کہ as independent journalist ہمیں اس بات پہ کڑی تنقید کرنی چاہیے establishment کون ہوتی ہے ماف کرنے والی یا مافی طلب کرنے والی aggrieved party جو ہے وہ state of Pakistan ہے aggrieved party جو ہے وہ قوانین ہے جو اس دن توڑے گئے اور by that token جو aggrieved party ہے state of Pakistan کے مالک کون ہے taxpayers اور جو ہے اس لحاظ سے ان کو ماف کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے ان کو جو ہے وہ کس بات جب آپ نے ثابت ہی نہیں کیا کہ ان کا کوئی جرم ہے اور آپ ان سے فرمائشیں ڈال رہے ہیں کہ وہ مافی مانگیں مطلب یہ کہ آپ کی انا کی تسکین ہو جائے آپ کی انا کی تسکین ہو جائے کہ سارے جرم ماف ہو جائیں گے یعنی اس کو اس پورے situation کو جو نور بھائی کی انتہائی سنگین صورتحال تھی اس کو اتنے برے بھدے اتنے بےہنگم طریقے سے استعمال کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا آپ press conferences کر دیں کچھ کو کہا اور جنہوں نے کر دی press conferences اپنے آپ کو distance کر لیا عمران خان سے ان کی party سے وہ بھی کوئی ٹھیک تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے آرام سے کچھ نے جو ابھی شفقت محمود صاحب ہے ان کو تو ایک جو ہے بال بی بی کا نہیں ہوا ان کا وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو distance کر لیا اس پوری صورتحال سے باقی میں اور کیا نام لوں آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہے تو یہ اس پورے situation کو اور جس طریقے سے استعمال کیا گیا دوسری طرح جو خواتین ہیں ان کی party کی ان کو ایم پیو کے اندر پکڑتے ہیں ان کی مدد ختم ہوتی ہے یا زمانہ تو ہونے لگتی ہے کسی case میں تو وہ کسی دوسرے case میں ان کو پکڑ لیتے ہیں یعنی آپ یہ ایک ایسی ہوا باندھ رہے ہیں کہ جس کے اندر جو onlooker ہے یا جو objective observer ہے اس کو ساتھ دین آپ اس کو ہمدردی محسوس ہونے لگتی ہے پی ٹی آئی سے جو کسی ہمدردی کے قابل نہیں ہے بائی دو وے وہ کسی ہمدردی کے قابل نہیں ہے انہوں نے جو اور آج تک بھی وہ جو narrative لے کر چل رہے ہیں جو ان کا بیانیاں ہے جو ان کی زبانوں بیان ہے جو ان کا ایک فاشس طرز عمل ہے وہ کیا کسی حمایت کا مستحق ہو سکتا ہے کسی بھی زی اقل زی شعور پاکستانی کی حمایت کا میں سمجھتی ہوں نہیں ہو سکتا مستحق لیکن آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے کیوں کہنا پڑا ہے ایسے کیوں آپ لوگوں نے divide کر دیا ایسے ان cases کو آپ لوگ بہت ہی تمیز تہذیب اور قانون کے متحد جو ہے وہ لے کے آگے جا سکتے تھے میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوئے بس ایک انہ کی تسکین ہے صرف انہ کی تسکین کے خاطر جیل میں رکھا ہوئے ورنہ توفے تہائف کی آپ کیا بات کرتے ہیں آپ یوسف رضا گیلانی سے لے کر شاید خاکانہ باسی تک کون سا وزیراعظم ہے جس نے یہ توفے اپنے گھر میں نہیں رکھے بغیر قیمت ادا کیے ہوئے تو یہ لوگوں کو بے فکوف بنانا جو ہے بلکل چھوڑ دینا چاہیے یہ آپ نے قانون جو ہے اس کو لاغو کرنا ہے تو ہماری انٹیلیجنس کو انسلٹ کیے بغیر آپ قانون کو قانون کی طرح لاغو کریں اس کا نفاس جو ہے across the board کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی آپ دنیا کو بھی بتانے کے لائک ہوں گے دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سیاسی جو ہے وہ کر رہے ہیں نشانہ لے رہے ہیں ان کی اوپر آپ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاسی جانبداری سے کام نہیں لے رہے ہم صرف قانون کو لاغو کریں نافذ کریں تو میرا ایک خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ through proper channel اور across the board جو ہے قانون کا امران آپ بھی اس پہ کومنٹ کرتے ہیں مجھے پتہ آپ کو جانا ہے پھر اس کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں جی امران بھائی میں تو رضا پہ اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ اچھے والے کیس کا بھی جو ہے وہ تو جب آپ اس میں اس طریقے سے اس کی ایف آئی آر کا اندراج کرتے ہیں پروسیکوشن کرتے ہیں اس کا میڑا گھر کر دے ابھی ملٹری کورٹ پہ جو کچھ ہوا یہ جو نو مئی کو ہوا یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے یاسمین راشت صاحبہ روک بھی رہی تھی لیکن یاسمین راشت صاحبہ ان میں شامل بھی تھی جو لوگوں کو پروک کر رہی تھی کہ ہم نے ادھر جانا ہے وہ اس میں بھی شامل بھی اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کچھ جا کے اٹیک کرنے ہیں آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ شیئر دے رہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے سارے پکڑے ہوئے یہ اس کی ویڈیوز بھی موجود لیکن کیس کہاں پہ جا کے خراب ہوتا ہے جب چار لوگ ہوتے ہیں آپ چالیس لوگوں کا نام ڈال دیتے ہیں جب اس میں سے چالیس چار ملسم ہوتے ہیں چالیس کا نام ڈالتے ہیں تیس اس میں بری ہوتے ہیں تو باقی بھی ساتھ میں اسی میں تیس پہلے بری ہو گئے تو وہ باقی بھی اس میں بری ہو جاتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو تیل پی کے نائب امیر پکڑے گئے ہیں سیرول احسن شاہ صاحب اس میں پندرہ سو تیل پی کے ورکر ڈال دیئے گئے ہیں وہ آپ ایک دو کے اوپر کیس بنائیں نا آپ پندرہ سو لوگوں کے قلاب کیس بنا کے اپنا کیس کیوں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فتم کرنا چاہتے ہیں اس پر کیوں کوششن مارک ڈالنا چاہتے ہیں کہ پندرہ سو لوگوں نے کیا دمکی دیتی یا صرف انہوں نے نعرہ لگا دیا تھا تو آپ نے ان کا نام بھی بیچ میں شامل کر دیا دوسرا یہ کہ یہ توشا خانہ کے تحایب کی اگر ہم ماضی کی بات کریں نواز شیف نے بھی لیے زرداری نے بھی لیے باقی سیاستدانوں نے بھی لیے لیکن انہوں نے توشا خانہ کو ایک پیسے بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا یعنی کہ توشا خانہ سے تحایب ادھر جمع نہیں کرائے مارکٹ میں جا کے بیچ کے پیسے جیپ میں ڈال لی اپنے اسے کے اور باقی جا کے توشا خانہ میں جمع کروا دیئے تو آپ تو امین تھے کرپ تو مبینہ طور پر زرداری تھے نواز شیف تھے آپ ان سے بہت بہتر آئے تھے آپ توشا خانہ کے تحایب کے اخلاف تھے آپ نے اسی توشا خانہ کو کاروبار بنا لیا باقیوں نے جو تحایب لیے کس نے گاڑی لی کس نے ہار لیا تو ان کے گھروں پر موجود ہے آج آپ ان سے واپس مانگیں کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو واپس پکڑا دیں گے یہاں پہ تو مارکٹ میں بیک کیا کس کے پاس چلے گیا کس کو کل پتہ نہیں چلیں توشا خانے والے مامنے کو چھوڑ بھی دیں ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کیا وہ برطانیہ میں نہیں پکڑے گئے تھے کس طرح کی ایسے اس کی اپروول ہوئی کابینہ سے اور پھر لا کے ملک ریاض کے ہاتھ پکڑا دیا گئے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ چوری کا مال برامت ہوا اور چور کو ہی پکڑا دیا مال مسئل کا واپس لا کے اور پھر اس کے ایوز آپ القادر یونیورسٹی بنانے چلے تھے یہ بھی کوئی ڈھکا چوپا نہیں یہ ساری کڑیاں نظر آتی ہیں لیکن کیس کہاں پہ خراب ہوتا ہے جب آپ اس میں غیر متعلقہ لوگوں کو ایسے ایکیوز کے دور پر شامل کر دیں پھر آپ کو ثابت کرنا ملک رہا اور جو ماروی نے بات کہی ہے کہ پروسیکیوشن کا فیلیر جو ہے پاکستان میں آپ کو یہ تھیم تقریبا ہر جگہ دکھائی دیتی ہے یہ بہت ویک ہے برحال ماروی تینک یو فور جوائننگ می اور ناظرین آپ کی شرکت کا بھی شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی